بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں گائز آپ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیر سے ہوں گے جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں آج میں آپ کے لئے لائی ہوں بہت زبردست ڈھابا اسٹائل لچا پرانٹے کی ریسیپی یہ بہت ہی ٹیسٹی بن کے ہوتے ہیں تیار اور بلکل ڈھابا اسٹائل بنتے ہیں آپ کو دیکھنے سے انتاظہ ہو رہا ہو کہ یہ کتنے کرسپی بنے ہیں اور بہت ہی ساری اس کے لئیرز بن کے ہوتے ہیں تیار بلکل ڈھابا اسٹائل بن کے ہوتے ہیں تیار تو چلیں ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں ایک باول لیں گے اس کے اندر اسٹینر ہم پلیس کریں گے اور پھر چار کپ میں نے لیا تھا میدہ آپ اسے گھر کے آٹے سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن ڈھابے اسٹائل جو پرانٹے ہوتے ہیں وہ میدے سے تیار ہوتے ہیں تو اس لئے میں نے میدہ لیا ہے آپ آٹے سے بھی اسے بنا سکتے ہیں ٹے 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 بھی ٹے 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 anxہ earth نامک اورٹ میں مکس کریں جوارے ہو 추ش کریں نامک اور آٹے میں مکس Lot اسے بہت اچھی طریقےיי میں مکس کرنا ہے جب میدے میں تمام چیزیں مکس ہو جائیں گی تو ہم تھوڑا تھوڑا سا نورمل ٹیپ وارٹر لیں گے اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اسے اچھی سی ڈو لگا لیں گے جیسے ہم روٹی کی ڈو بناتے ہیں بلکل اسی طرح سے ہمیں اس ڈو کو گون لینا ہے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے اور اچھی سی ڈو لگا لیں گے اور پھر اس کے اندر بہت اچھی سی مکیاں لگائیں گے کہ اس کے اندر میدے کی گھٹلیاں نہ رہے ہیں بلکل جیسے روٹی کا آٹک گھونتے ہیں نا بلکل اسی طرح کی ہمیں ڈو تیار کرنی ہے ڈو ہماری ہو چکی ہے تیار اب میں اسے دوسرے بال میں ٹرانسفر کر دوں گی اور اس کے اوپر ہاتھوں پہ تھوڑا سا آئل لے کے اس کے اوپر کے سرفیس کے اوپر اچھے سے میں آئل اکسپریٹ کر دوں گی لائک دس جس طرح میں لگا رہیوں بلکل اسی طرح سے ہمارا آٹا اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے آدھے گا انٹا ہو چکا ہے اب ہم اس میں مزید ایک دو مکیاں لگائیں گے دیکھیں ہمارا آٹا کتنا اچھا سیٹ ہو چکا ہے اور پرانٹھے بنانے کے لیے یہ ریڈی ہے مزید تھوڑی سی مکیاں لگائیں گے تاکہ اور سیٹ ہو جائے اب اس کے اوپر جو پیسٹ ہم لگائیں گے وہ بنا لے تھے ہیں ٹو ٹیبل سپون لیا تھا ہم میں نے بنا سپتی گھی اور اس کے اوپر ون ٹیبل سپون لیا ہے میں نے کون فلور اور ون ٹیبل سپون لیا ہے میں نے میدہ آ پاٹا بھی لے سکتے ہیں اور اسے اچھی طرح سے تمام چیزوں کو مکس کریں گے اور اچھا سا ایک پیسٹ بنا لیں گے اس کے اندر کوئی بھی گھٹلے وغیرہ لمس نہیں ہونے چاہیے بلکل سموز سا بیٹر بنا لیں گے اور جب ہم اپنے پرانٹھے بنائیں گے تو اس کے اندر اسے ایزا پیسٹ یوز کریں گے جس سرفیس کے اوپر ہمیں پرانٹھے بنانے اسے اچھے زبروش کی مدد سے یا ہاتھ کے مدد سے آل سپریٹ کر لیں گے تاکہ جو ہماری ڈو ہے وہ سرفیس کے ساتھ چھپکے نہیں جب ڈو کو گھون کے اور آدھے گھنٹے کے لیے ہم ریسٹ دیتے ہیں تو دیکھیں کتنا اخمود سا ہمارا ہماری ڈو بن کے ہو جاتی ہے تیار اور ایکولی اس کے ہم پیڑے توڑ لیں گے جس طرح ہم روٹی کے پیڑے بناتے ہیں بلکل اسی طرح کے ہم چار پیڑے اس کے تیار کر لیں گے ایک ہی سائز کے میں نے سارے پیڑے بنا لیے تھے اگر آپ میدہ یوز نہیں کرتے اور آٹے سے بنانا چاہتے ہیں جو گھر میں نورمل ہی روٹی کے لیے یوز ہوتا ہے تو آپ اس آٹے سے بھی یہ پرانٹھے بنا سکتے ہیں بہت اچھے بن کے ہوتے ہیں تیار آٹے سے بھی تو دیکھیں ہمارے تمام پیڑے تیار ہو چکے ہیں اب انہیں سائیڈ میں رکھ دیں گے اور سرفیس کو میں نے پہلے آئل اسپریٹ کیا ہوا تھا اب اس کی پتلی سے ہم روٹی بیل لیں گے بڑی سی بلکل ڈھابا اسٹائل یہ لچھے پرانٹھے بن کے ہوتے ہیں تیار بہتی ٹیسٹی بنیں گے آپ اسے ایک بار ٹرائے ضرور کیجئے گا ہم بڑی سی اس کی روٹی سی بیل لیں گے ہماری روٹی بل چکی ہے نہ ہی بہت زیادہ موٹی ہے نہ ہی بہت زیادہ پتلی نارمل سائز کے روٹی ہے اب جو کون فلور میدے اور گھی کا مکسٹر ہم نے بنایا تھا اس کے اوپر ایونلی ہم اسپریٹ کر دیں گے اگر آپ کے پاس بروش ہے تو بروش کی ہیلس سے لگا لیں وانہ آپ ہاتھوں کی مدد سے اس پیسٹ کو اس کے اوپر رپ کر دیں لچے پراتے کے اندر جو لیئر نکل کے آتی ہیں تو وہ اسی پیسٹ کی وجہ سے آتی ہیں کیونکہ ہم پیسٹ لگاتے ہیں یہ اب ایک چھنی لی ہے اس کے اندر میں نے میدہ لے لی آپ کے پاس آٹا ہے تو آپ آٹا لے لیں اور اس کے اوپر سٹینر کی مدد سے ہم پھیلا لیں گے پورے آٹے کو ہم نے جو آٹا یا میدہ ڈرسٹ کیا ہے اسے ہاتھ کی ہیلپ سے ہم پھیلا لیں گے تاکہ پیسٹ اور ہمارا جو آٹا ہے یہ ایک والی مکس ہو جائے اب پیزا کٹڑ لے لیں آپ یا پھر کوئی بھی نائف لے لیں اسے اس طرح سے بارک بارک سے لیئر ہم تیار کر لیں گے پوری ڈوٹی جو ہم نے بے لی تھی اس کی تمام لیئر ہم نے کٹنگ کر لی ہیں اور اب ہم اس کو ایک والی ان تمام لیئر کو دونوں سائٹ سے فولٹ کرتے جائیں گے اور اس کا اچھا سا پیڑا بنا لیں گے یہ بہت ہی سپریچیبل اور سوفٹ آٹا ہو چکا تھا کیونکہ ہم نے اسے ریسٹ دیا تھا اب اسے تھوڑا سا ہم فولٹ کریں گے اسے پرانٹھے کا پیڑا بنا لیں گے اور تمام پیڑے ہم اسے دنہاں سے اپنے تیار کریں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنے لیئرز والا پیڑا بن کے ہوا ہے تیار جب پیڑے میں اتنے لیئرز ہیں تو پرانٹھے میں تیار آئیں گی نا تو دونوں پیڑے ہم نے تیار کر لیتے ہیں اور اسے آئل اس کے اوپر ہم رپ کر دیں گے اور اسے سائیڈ میں رکھ دیں گے اور اور مزید پیڑے ہم تیار کر لیتے ہیں ایک بار میں آپ کو پھر سے دکھا دیتی ہوں کہ کیسے پیڑا تیار کرنا ہے نورمل سائز کی روٹی بے لیں گے پھر اس کے اوپر وہ اور گھی اور کارن فلور والا جو مکشیر بنایا تھا وہ لگائیں گے پھر اس کے اوپر آٹا ڈسٹ کریں گے یا میدہ پھر اس کے بعد ہم اسے لیئرز کی کٹنگ کر لیں گے اور انہیں اچھی طرح سے دونوں سائیڈ سے فولڈ کرتے ہوئے ہم یہ پیڑا تیار کر لیں گے پھر اسے آئل لگا کے تمام پیڑوں کو پندرہ منٹ کے لیے ہم سائیڈ میں رکھ دیں گے اور پندرہ منٹ بعد ہم اپنا پرانٹھا بنانا سٹارٹ کریں گے تو دیکھیں کتنا اور کتنا سوفٹ ہمارا پرانٹھوں کا آٹا بنائے ہاتھ سے ہی ہم ہم اس کے اوپر رولنگ پنگ استعمال نہیں کریں گے بلکہ ہاتھوں کے مدد سے ہی پھیلائیں گے اگر ہم نے اس پر بیلن کا استعمال کیا تو یہ تمام لیئرز ہماری جو بنتی ہیں وہ نہیں بنیں گے تو ہاتھوں کی مدد سے ہی اسے پھیلانا ہے تو دیکھیں ہمارا پرانٹھا ہو چکا ہے تیار اب اسے ہم سیکھ لیں گے نارمل فلیم کے اوپر نارمل میڈیم فلیم کے اوپر اسے پکائیں گے بہت زیادہ تیز آج نہیں ہونی چاہیے بننا تو ہمارا پرانٹھا اندر سے کچھا آ رہے جائے گا اس کے لیئرز نہیں نکلیں گی اور یہ باہر سے جل جائے گا میں نے یہاں پر بناسپتی گھی کا یوز کیا اگر آپ چاہیں آپ کو دیر سی گھی پسند ہو تو آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اسے ہلکے ہلکے سے ہم اس کی سائٹس کو چینج کرتے جائیں گے تاکہ چاروں طرح سے سرک اور کرسپی سا بن کے ہو تیار اور جلے نہیں تو اس طرح سے ہم چھمٹے کی مطلب سے اسے چلاتے جائیں گے اور جب ایک سائٹ اس کی ہم ایک سائٹ سے پنچ جائے گا بہت اچھے طریقے سے تو پھر اس کی سائٹ ہم چینج کریں گے پھر مزید اس کے اوپر گھیر ڈالیں گے اسے بہت اچھے طریقے سے میڈیم لو فلیم کے اوپر اسے سیکھیں گے تاکہ اس کی تمام لیئرز نکل کے باہر آئیں بہت ہی اچھا اور ٹیسٹی بن کے ہوتا ہے تیار ڈھابا اسٹائل بنتا ہے تو اس ریسپی کو ضرور ضرور ٹرائی کیجئے گا اور بھی اگر آپ مزید ریسپیس دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز مجھے کومنٹ کر کے بتائیں میں آپ کے لیے بہت اچھے اچھی ریسپیس لے کے آؤں گی کوشش کروں گے انشاءاللہ کہ آپ کی ڈیمانڈ سکوری کر سکوں ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کے بغیر نہیں جائے گا کیونکہ میں اسی طرح کی اچھے اچھی ویڈیوز آپ کے لیے لاتی رہتے ہوں تو دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھے ہمارے پرانٹھے بن کے ہو چکے ہیں تیار ڈھابا اسٹائل بنے ہیں بلکل اور لیئرز دیکھیں ماشاءاللہ کتنی ساری لیئرز اس کی بنی ہیں جیسا آپ بزار سے پرانٹھا لاتے ہیں بلکل اسی طرح سے اس کے لیئرز نکل کے آئی ہیں بہت زیادہ ہی کرسپی بن کے ہوا تھا تیار آئے ہاپ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیں بہت زیادہ خیال مجھے نیکس ویڈیو تک کے لیے دیں اجازت اللہ حافظ